اسلام علیکم فرینز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جہاں بھی رہیں حیریت سے رہیں تو آج فرینز میں آپ کے ساتھ دہی بڑے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بھی رمضان سپیشل کی ہماری سپیشیلٹی ہے تو رمضان میں ہم ضرور یہ بناتے ہیں تو چلیں دیکھیں فرینز بڑے کے لیے جو ہمیں دالنے چاہیے یہ دیکھیں ایک ماش کی دال لی ہے میں نے ایک کپ اور ایک کپ مسور کی دال لی ہے اور ایک کپ چنے کی دال لی ہے اور پانچ چھے ہری میرچیں لی ہیں یہ بریک والی یا موٹی والی جو آپ کو اچھی لگے ہیں وہ ڈالیں اور ایک انڈا چاہیے ہوگا انڈا آپ چاہیں تو اوائیڈ بھی کر سکتے ہیں انڈے سے یہ ہے کہ وہ نرم بنیں گے بلکل اس میں گھٹھلین ہی بنے گی اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو آپ انڈے کا استعمال نہ کریں تو جب دالیں ساری بلینڈ ہو جائیں گی ان کو میں پیسٹ کی طرح بنا لوں گی تو پھر اس میں میں ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایڈ کروں گی تھوڑا سا پھر اچھی سے مکس کر کے کچھ تیر کے لیے دس منڈرہ منڈر کے لیے چھوڑ دیں گے پھر ہم ان کو فرائی کریں گے ٹھیک ہے فرینز چلیں اب ان کو ہم بلینڈر میں بلینڈ کرتے ہیں دیکھیں فرینز میں نے بلینڈر میں ہاف ٹالے ہیں بہت زیادہ بھر کے نہیں ہم نے ڈالنے اب اس میں تھوڑا سا آپ پانی بھی آئٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ بلینڈ ہوتے ہمیں بہت زیادہ ٹربل کرتا ہے اس لیے ہمیں پانی تھوڑا سا اگر بہت زیادہ بلینڈ نہ ہو تو آپ اس میں پانی بھی آئٹ کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سب ہو زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا آپ ایٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم اسے اچھے سے بلینڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ دیکھیں فرینڈز یہ ہمارا سمودھ سا پیسٹر بن گیا ہے بھڑے کا دالوں کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اس طرح پیسٹ سمودھ سا بنانا ہے بلکل اس طرح ٹیکسٹر ہو اب میں اسے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اسے ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر دوں گی اس کو سارے مکسٹر کو ہم پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پھر ہم ان کو چھوٹی جو ٹیبل سپون ہے اس کے ساتھ ہم کر کے تو ڈالیں گے کراہی میں فرائی کریں گے تو یہ فرینڈز میں نے اتنا زیادہ مکسٹر اس لیے بنایا ہے کیونکہ ون کپ دال ہے ماش کی ون کپ مسور اور ون کپ جو چینے کی دال تو میں یہ بنا کے نہ فریز کر دیتی ہوں مجھے کافی آسانی ہو جاتی ہے جب کوئی گیسٹ آئیں یا رمضان میں ہمیں آسانی ہو جائے گی کیونکہ رمضان میں کوشش ہوتی ہے ہمارے کے ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو جتنا ہو سکے ہی باتیں دینے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو اس لیے میں ان کو بنا کے فریز کر دیتی ہوں تو جب دل کرتا ہے نکال کے پانی میں گرم پانی میں بھگو کے اسے رکھ دیتے ہیں تو پھر ہم بڑے کے لیے بناتے ہیں دہی میں اس کو یہ دیکھیں بلکل نائس سمودھ ہو گیا دیکھیں فرینز یہ ہیں بڑے کا جو پیس ہے خوبے ان کو فرائی کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ون ٹیبل سپون لینا ہے آپ اگر بڑے بنانا چاہ رہے ہیں میں چھوٹے چھوٹے سے بناتی ہوں اگر آپ نے بڑے بنانے ہیں تو ان کو بڑا بڑا بنا سکتے ہیں بڑی سپون لے کے اس سے بڑی سپون بھی لے سکتے ہیں اور اس کے لیے اوائل کوشش کرنی ہے ساف ہم نے لینا ساف اوائل ہو بلکل میں نے نیو اوائل ڈالا ہے اس میں کرائی میں اور جو فریم ہے ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے پھر یہ جال نہ جائیں تقریباً میڈیم فریم پہ ہم پکائیں گے اندر سے بھی صحیح پکیں گے بہت زیادہ فل فریم پہ نہیں بنانا یہ دیکھیں ہم ساتھ ساتھ ان کو دونوں طرف سے ہم نے گورڈن کو لائٹ گورڈن کلر ہی دینا یہ بھی رمضان کی ہماری سپیشیلٹی ہے کہ دہی بڑے تو ہم لازمیں بناتے ہیں اور چارٹ وغیرہ اور بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رمضان کی ریسپیز شیئر کروں گی تو ضرور دیکھیں گا دیکھیں فرینس ہم نے ان کو اس طرح کلر دینا گورڈن تو اب میں ان کو نکال لوں گی دیکھیں فرینس ایک یہ سپون ہے جو ہم اکثر جو ڈونگے بغیرہ میں جب میہمان آتے ہیں تو اس سے آپ بڑا بنا سکتے ہیں بڑے والا بڑا جو یہ دیکھیں یہ تھوڑا بڑا بنے گا وہ بہت اچھے بنتے ہیں چھوٹے مجھے وہ پسند ہے تو میں زیادہ تر چھوٹے ہی بناتے ہوں یہ میں بڑے والے آپ کو بتا رہی ہوں بنا کے آپ یہ والا سپون کر سکتے ہیں دیکھیں فرینس یہ کلر ہم نے بھلے دینا ہے اور دیکھیں کتنے صافٹ بنے ہیں اور بہت اچھے آپ کو جوانا میری یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے دیکھیں اندر سے کتنے صافٹ اور کتے ایسے بھی آپ کھا سکتے ہیں چٹنی کے ساتھ گرین چٹنی کے ساتھ ایسے بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت اچھے بنتے ہیں ان کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں آپ میں ان کو فریز کر دوں گی اور رمضان میں کافی آرام رہے گا اس کا دیکھیں فرینس میں نے ان کو فرائی کر کے یہ زپ لوگ بیک میں رکھ دیا ہے آپ ان کو میں فریز کر دوں گی جب دل کرے آپ نکال کے تو دہی بڑے بنا سکتے ہیں تو ان پر آپ نیم بھی لکھ سکتے ہیں ڈیٹ بھی لکھ سکتے ہیں جتنی آپ نے لکھنی ہے تو آئیے اب ہم دہی بڑے بنانے کا آپ کو بتاتے ہیں وہ تو سب کو پتا ہے کیسے بنتے ہیں سب کی اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں تو چلیں دہی بڑے بناتے ہیں دیکھیں فرنس میں نے بڑے فریز کیے تھے آپ فریزر سے نکال کے میں آپ بنا کے دکھاؤں گی آپ کو آپ گرم بوائل وارٹر میں میں ان کو بگوڑنے لگی ہوں تو پھر بتاتی ہوں آپ کو پانویں ڈالوں گی تو اسے کچھ دیر کے لیے ہم بگوڑ کے رکھیں گے تو پھر ان کو نچوڑ کے تو ہم ایک پلیٹ میں رکھ کے ڈیش میں تو یوگرٹ وغیرہ ڈال کے ڈیش آؤٹ کریں گے دیکھیں فرنس میں نے بوائل وارٹر ڈال کے اسے کچھ دیر کے لیے ایسے ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے جائیں اوپر نیچے کریں کسی چیز کے ساتھ تو یہ پھر بلکل سافٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کے بڑے بنائیں گی اب میں اس کو پلیٹ دے کے نہ ڈھاک کے رکھیں دیکھیں فرنس میں نے یوگرٹ لیا ہے تو اسے اچھی طرح سے پھینٹ کے اور اس میں میں چارٹ مسالہ مکس کر دوں گی آپ اوپر سے بھی سپرنکل کر لیجئے گا جیسے آپ کو اچھا رہ گیا اگر آپ اس میں نہ بھی ڈالیں تو بعد میں بھی ہم ڈال سکتے ہیں تو میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں گی اچھے سے مکس ہو جائے یہ میں نے پیکٹ والا ہی لیا ہے شان کا چارٹ مسالہ یہ بہت ان کا اچھا فلیور ہوتا ہے شان کے جو مسالے وغیرہ یہ بہت اچھے ہوتے ہیں اچھے سے مکس کر کے پھر میں اس سے جب دہی بڑے ڈش میں رکھوں گی تو پھر اوپر سے میں یہ ڈالوں گی دیکھیں فرنس میں نے کتنے چھوٹے سے بنائے تھے دہی بڑے تو پھول کے یہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں تو اگر ہم بڑے بنائیں تو پھر اور زیادہ بڑے ہو جائیں تو اس لئے میں نے چھوٹے سائز کے بنائے ہیں تو یہ پھول کے ایسے ہو جاتے ہیں اب میں ان کو نچوڑ کنار ڈش میں ڈالوں گی دیکھیں فرنس میں نے اس میں نچوڑ کے بڑے ڈال دی ہیں دو آلو تھے میں نے وہ لیے ان کو بوائل کر لیا بوائل کر کے آلو بھی ڈال دی ہیں تو آپ اس میں چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں دہی پھولکیاں جو اتنے ساتھ میں بڑے والی وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اوپر سے میں اس میں ایسے کر کے یوگرٹ ڈال دوں گی اچھے سے ہم کور کٹ دیں گے اب اس کے اوپر چلی فلیکس سپرینکل کروں گی گرین چٹنی وہ بھی میری ریسپی ہے تھوڑا سا زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں ویسے تو فرینڈز میں نے اس میں یوگرٹ میں چارٹ مسالہ ڈالا ہوا ہے میں ویسے اس کے اوپر تھوڑا سا سپرینکل کر دوں گے چارٹ مسالہ تو دیکھیں فرینڈز ہمارے دہی بڑے ریسپی ریڈی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کے بنتے ہیں تو انشاءاللہ رمضان کے میں آؤ بھی بہت ساری ریسپیز شیئر کروں گی تو ضرور دیکھئے گا مجھے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی تو اپنا حیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور پلیز سبکرائب ضرور کیجئے گا جو ہمارے نیو فرینڈز ہیں اس سے آپ کو میرے لیٹسٹ جو ویڈیو ہیں وہ آپ کو ملیں گے تو ٹھیک ہے فرینڈز اپنا حیار رکھے گا اللہ حافظ دیگا 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 جو دیگا موسیقی